مبارک والی بات ہے کہ دوہزار ایک میں جو روشنی ایک شروع ہوا اور دوہزار بیس میں ہونریپل ہائی کورٹ نے سی بی اے کوئی انکوئری دیئے میں سمجھتا ہوں ایک مائل سٹون کام ہائی کورٹ نے کیا ہے لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سی بی اے کو اس کا جو پروب ہے وہ تھوڑو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں خاص کر جو بیچنے والے ہیں وہ بڑے چنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو لاغ کے تحت بک کرنا چاہیے اور اس میں ایڈمیسٹیشن جو لوگ ان کے ساتھ نیکسز میں روشنی سٹیٹ لینڈ یا فارس لینڈ جیلو نے بھی آورٹریٹلی سیل کیے ان کو دے شوڑ بی بکٹ اور ایک اچھا میسج جو ہے پوری سوسائیٹی میں خاص کر پورے بھارت ورش میں جب موکش میر میں جانا چاہیے اور ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس کی ان کوئری جو ہے وہ انیشیٹ تو ہو چکی ہے ان کوئری کی جو پروسیڈنس ہیں وہ آگے چلے لینڈ جہاد کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ لینڈ جہاد جمہو کشمیر لینڈ جہاد والا ورڈ جو ہے بڑا بدکسمتی والا ورڈ ہے ایسا کوئی جہاد جہود نہیں ہے جمہو کشمیر میں یہاں آپسی رواداری ہے جمہو کے لوگ کشمیر میں گھر بناتے ہیں کشمیر کے لوگ جمہو میں گھر بناتے ہیں انسیسلی ایک کومنل فرنج جو ہے جو گندے اناثر جو ہے وہ سماج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انڈرے پر ہائی کورٹ کو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے فرنج ایلیمنٹس جو ہے سماج کو نہ توڑ پائیں اور ہندو مسلم کر کے اس کو لینڈ جہاد کا نام نہ دیں کل سی بی آئی کا دل سے شکر گزار ہوں کہ سی بی آئی نے یہ جو مافیا بڑے بڑے دان جو مافیا گینگ جو ہے وہ پکڑنے میں ہاتھ آ رہی ہے کیونکہ سی بی آئی جو ہے ہم ان کا شکر گزار ہے کہ سی بی آئی اس میں جلد سے جلد اپنی کاربائی کریں اور جمہو کے کشمیر کے لوگ جو ہے سی بی آئی کے ساتھ میں ہیں اور سی بی آئی جو کر رہا ہے اور یہ جو بڑے بڑے مافیا کے گینگ جو ہے جیسے کی جمہوں میں مافیا گینگز ہیں کشمیر میں کچھ مافیا گینگز ہیں جنہوں نے اپنی بڑی بڑی جو ہے تجوریاں بڑھ چکی ہے لوٹ لیا ہے جو خزانے کو ہے وہ لوٹ لیا ہے جبکہ بڑی بڑی زمینیں جو ہے جنہوں نے کبر کبر کیے ہوئے جنہوں نے کشمیر میں بھی کبر کیے ان میں سیریا ہی جو ہے انکواری کر رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ لینڈ جہاد کا جب تک سوال پیدا ہوتا میں ان لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ لینڈ جہاد ہے یہ لینڈ جہاد نہیں ہے ان کی کاروائی ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ ہونی چاہیے کاروائی جو یہ لینڈ جہاد کا کہہ رہے ہیں ان کو کاروائی ہونی چاہیے ان پہ بھی اس قصہ کرنا چاہیے ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے نسطو ستی شورما اور میرا معنی ہے جس پرکار سے عونیول ہائی کورڈ نے زمینوں پر لوگوں نے اپنے مالکانہ حق لیے اپنے دوسرے طریقوں سے اس کی ایک بیاپک جانچ کی بات چل رہی ہے اس کو یہ کئی ڈٹین لگی تھی پی آئیل جس کے اوپر یہ فینسل آیا ہے میرا معنی ہے جو اصری سوال جس کو ایک رنگت دی جا رہی ہے ایک کمنل ایک سمپردائی وشش کو لے ایک سمپردائی وشش کو لے کر میں سمتب یہ بڑا ایک گھٹیا ایک مان سکتا کی بات ہے اس طرح کی بات کرنا کہ یہ لینڈ جہاد ہے یہ ہے وہ ہے میں سمتب یہ وہی لوگ ہیں جو لب جہاد کی بات کرتے ہیں جو دوسری باتیں کرتے ہیں جو ایسے تطو ہیں جو ہندوستان کے آئین کو نہیں ماننا چاہتے ہیں جبکہ ہم ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ اس طرح کی جو بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ نہائیت بے شرمی کی انکانسیچوشنل گیر قانونی اور گیر ساماجی باتیں ہیں لیکن تناز میں جرور کہوں گا آنے والا ہائی کورڈ نے جو فینسلہ دیا ہے سی بی آئی جانچ کے لیے یہ ایک اتیاسک ہے اس کو پورے جمع کشمی پورے دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ہائی کورڈ نے کہ جن لوگوں نے کیونکہ اس جمعین کبجے کرنے ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے پلٹیکل لوگ ہیں بڑے بڑے بیروکرائٹ ہیں پولیس کے بڑے عدیقاری ہیں لینڈ مافی آئیں ان سب وہ سب ایکسپوز ہوں گے اس جانچ میں سی بی آئی میں اور ہمارا سی بی آئی سے بھی انروز ہے کہ اس کی جانچ جو ہے ایک بلکل پورے طریقے سے ہو اس میں جس پرکار کا رنگت دی جا رہی ہے لینڈ جیاد کی وہ اس طریقے نہ کہیں سوچ پیدا ہو بلکہ کہ مانداری کی جانچ ہو جس میں جو بھی دوشی ہے وہ بے نکاب کیا جائے بے نکاب کیا جائے